دو مہینے سے اوپر ہو گیا ہے رشیہ یکرین کے ید کو یعنی کہ رشیہ نے جو انویجن کیا تھا یکرین پہ جو حملہ بولا تھا چوبیس فیبری کو تب سے اور سب کے مند میں یہ خیال آرہا ہے کہ یہ جنگ آخر رکھے گی کب میرا ایسا ماننا ہے کہ میں آشکہ کرتا ہوں پوری امید کرتا ہوں کہ یہ نو مائی کو رکھ جائے جو کہ وکٹری ڈے رو سیلبریٹ کرتی ہے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ بہت لمبا کھشے گی کیونکہ امریکہ آگ میں گھی دالنے کا کام کر رہا ہے جرمنی نے بھی بولا ہے کہ وہ ہائی ٹیک گھا تک ٹینکیں دیں گے یکرین کو لڑنے کے لیے پریزیڈنٹ زیلنس کی یکرین سے جھکنے کو تیار نہیں ہے اور پریزیڈ پوٹین روز سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں باتیں بیچ میں کرنے کے لیے اسرائیل آیا فرانس آیا ترکی آیا لیکن کچھ نتیجہ ایسا نکل کر نہیں آیا پایا ہندوستان کی رنیتی بہت ہی اچھی ہے بہت ہی صحیح ہے سمپل ہے سٹیک ہے اب دیکھئے 85 year old پوپ فرانسز ہیں انہوں نے ایک اٹیالین نیوز پیپر ہے کوریرا ڈیلا سیلا ان کو یہ فرمایا ہے کہ اپریل کے آخر میں ان کی ملاقات ہوئی تھی ہنگری کے پریمیر کے ساتھ ہنگری کے پرائیم مینیسٹر کے ساتھ انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ روز کا ارادہ ہے کہ جنگ 9 مائی کو روک دیں یہ وکٹری ڈے دراصل 1945 میں جو الائنڈ فورسز ہیں ان کی جیت ہوئی تھی اوور نازی جرمنی ان کو ہرائیت ہے انہوں نے تب ہی 9 مائی کو یہ روز وکٹری ڈے سیلبریٹ کرتی ہے اب روز نے ابھی تک اپنی پوری طاقت نہیں لگائی ہے ان کی پر ہائی ٹیک ایکوپنٹ ہیں ہائی ٹیک ٹینکس ہیں ہائی ٹیک موڈنائز ویپنٹ ہیں انہوں نے اب تک استعمال کر رہا نہیں ہے ان کو اب تک گراؤنڈ پر نہیں لے کر آئے ہیں اب تک روز کہہ رہا ہے یہ ایک ملٹری ایکشن ہے کیول یہ جنگ نہیں ہے یہ یود نہیں ہے یہ وار نہیں ہے اور دوسری طرف یہ بھی منہ جا رہا ہے کہ 9 مائی کو روز اوفیشلی یوکرین پہ وار ڈیکلیئر کر دے گا حملہ کر دے گا اور اور پھر بہت فکر کی بات ہوئی اب دیکھتے ہیں مگر روز کے پاس اتنی طاقت تو ہے کہ اگلے سو گھنٹے میں یوکرین کو بلکل برباد کر دیتی طاقت تو ہے اس میں کوئی ایسے شک کی بات نہیں ہے اچھا اب بات ایسی ہے کہ روز نے ویسے بھی یوکرین میں آپ دیکھیں میریو پول ہو گیا ڈان باس کے علاقے ہو گیا کرمیا کو تو پہ تو اٹیک کر چکا تھا دوزارہ چودہ میں اب بات ایسی ہے کہ وہ یوکرین کو پھر لینڈ لوگ کر دیں گے ان کا جو ایکسس ہے کارا ساگر سے وہ کٹ جائے گا اب دیکھتے ہیں اگلے کچھ چند دنوں میں بہت مہترپور میں ہوتا کیا ہے ہماری تو یہ امیدیں ہیں کہ بس ہماری یہ پراتھنا ہے بلکہ کہ یہ جنگ جلدی رکے شانتی آنی چاہیے بھئی جب میں فوج میں تھا سب سے سب سے مشکل کام میں نے یہ کیا تھا کہ جب کسی کے گھر پہ اطلاع کرتا تھا کہ آپ کا فادر آپ کا بیٹا آپ کا بھائی ابھی دنیا میں نہیں رہا بہت دردناک تکلیف دے بالی بات تھی ہے اب دیکھتے ہیں دعا کریے پراتھنا کریے کہ یہ جنگ جلدی رکے کیونکہ اس میں ہم سب کو فرق پڑے گا ہم سب کو اس سے سب کو پوئی دنیا کنکسان ہے جہن